آئی سنتے ہیں حلال بزانیمی صاحب کو جو ایک بہتری مشاعر اور ناظرین مشاعرہ بھی ہیں کچھ انقلابی اشار اور ایک خوبصورت گزل کے کچھ اشار شرکت کی سنبھل کے مشاعرے میں تو ہماری وجہ سے ہی صاحبِ مطلق ہے آج ہم جو چاہے تیری دستار بھی لے سکتے ہیں تو ہماری وجہ سے ہی صاحبِ مطلق ہے آج ہم جو چاہے تیری دستار بھی لے سکتے ہیں امتحانِ سبر و مطلے خوگرے ظلم و ستم ہم کلم کو چھوڑ کے تلوار بھی لے سکتے ہیں امتحانِ سبر و مطلے خوگرے ظلم و ستم ہم کلم کو چھوڑ کے تلوار بھی لے سکتے ہیں ہم کلم کو چھوڑ کے تلوار بھی لے سکتے ہیں جو تو جب ہمارے ملک ہندوستان میں فانسی ہوئی مسلمان کسی بھی فانسی کا کبھی مخالف نہیں اگر بات بھی آتنگ بات یہ ہندو ہو یا مسلمانوں فانسی تو مگر جتنے ہمارے وزیر اعظم راجیب غازی کا قتل کیا ہو جتنے عجبیر میں بلاس کیا ہو اس کی فانسی سزا بات اس کے مخالف ہم ضرور ہوں گے میں چار میں سے حاضر کرتا ہوں کہ فانسی کی سزاؤں کے مخالف تو نہیں ہم فانسی کی سزاؤں کے مخالف تو نہیں ہم قانون تیرا کیا ہر ایک انسا کے لیے ہے فانسی کی سزاؤں کے مخالف تو نہیں ہم قانون تیرا کیا ہر ایک انسا کے لیے ہے اور گجرات کا راجیب کا قاتل تو ہے زندہ فانسی تو یہاں صرف مسلمان کے لیے ہے گجرات کا راجیب کا قاتل تو ہے زندہ فانسی تو یہاں صرف مسلمان کے لیے ہے ہمارا ملک کیسا تھا دوستو بڑا یہ افسوس ہوتا ہے ان نیتاؤں پر کہ ہمارا ملک کیسا تھا مگر کیسا بنا ڈالا لوگ دوستو ہی لوگ کہتے ہیں عارت کے لیے ماتا کہتے ہیں مگر اس کا کیا حش کر رہا ہے ہمارا ملک کیسا تھا مگر کیسا بنا ڈالا یہ لگتا ہے کہ بھارت ماں کو ہی پدبہ بنا ڈالا ہمارا ملک کیسا تھا مگر کیسا بنا ڈالا یہ لگتا ہے کہ بھارت ماں کو ہی وزدہ بنا ڈالا اور اب اس سے بڑھ کے بے حیائی اور کیا ہوگی کہ کچھ نیتاؤں نے سنسط کو بھی کوٹھا بنا ڈالا اب اس سے بڑھ کے بے حیائی اور کیا ہوگی کہ کچھ نیتاؤں نے سنسط کو بھی کوٹھا بنا ڈالا بہت بہت شکریہ دار میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا جو مجھے کام کرنا تر وہ ہو گیا اب آنے والے شاید میں میں زہمتِ کلام ہوں دوستو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ مہترام ایچار تھامپوری سامنے بڑی محبتوں سے مجھے بلایا ابھی دوستو میرے سیجھے مہترام شاید اتی کشکا ایک مسئلہ ایک شہر سے پڑھوں گا ویسے ترنم ساتھ لے گا دوستو کہ نظامت دوران بڑی محنت ہوتی ہے مگر آپ تسلیم کر لیں صرف ایک مسئلہ جو آجد بھائی نے پڑھا وہ اور ایک شہر سے سنیے دوستو میرے نکاح سے پہلے یہ بات لکھ دینا میرے نکاح سے پہلے یہ بات لکھ دینا تم اپنے مہر میں میری حیات لکھ دینا تم اپنے مہر میں میری حیات لکھ دینا پہلے نکاح سے پہلے یہ بات لکھ دینا کہ میں میں اس کی ہار تو پرداشت کر نہیں سکتا میں اس کی ہار تو پرداشت کر نہیں سکتا خدا یا میری حیات لکھ دینا خدا یا میری حیات لکھ دینا بہت بہت شکریہ حضرات بہت لکھیں قدرلے قریب ملے انشاءاللہ دوبارہ سناوں گا آئیے دوستو اس مشاعرے کی شاندار حضامت کی نوجوان شائر و نازل حلال وزیر گنگی حلال بدائمی میں حلال تیزی سے مشاعروں کی دنیا میں کامیابی کا سفر تے کر رہے ہیں اس مشاعرے کے کنمینا رہے جناب محمد افان صاحب تو یہ تھا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ انجمن فروگ اردو عدب سنبل کا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ کو پوچائیں گے اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہماری ویڈ سائٹ www.rocketalkmedia.com لاغن کر سکتے ہیں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پوچائیں گے کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شقیق خان اتر پردیش کے شہر سنبل سے روکی ٹاک کے لیے